اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلي على رسول کریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کے سرخی ہے قرآن سے دوستی کیجئے پارٹ نمبر ٹو زیرو حضرت اقبائ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا قرآن کریم آواز سے پڑھنے والے کا ثواب علانیہ صدقے کرنے والے کی طرح ہے اور آہستہ پڑھنے والے کا ثواب شکر صدقہ کرنے والے کی طرح ہے ترمزی میں یہ حدیث ہے تھوڑی چی تشریفیں سن لیجئے اس حدیث شریف سے آہستہ پڑھنے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے یہ اس صورت میں ہے جبکہ ریا کا شبان نہ ہو اگر ریا کا شبان نہ ہو اور دوسری کی تکلیف کا اندیشہ بھی نہ ہو تو دوسری روایت کی وجہ سے بلند آواز سے پڑھنا افضل ہے کہ یہ دوسروں کے لیے ترغیب کا ذریعہ بنے گا یہ پرنٹ ذہن میں رکھنا دوسری حدیث سنیے حد ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ میں روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا اگر تم مجھے گزرشتہ رات دیکھ لیتے جب میں تمہارا قرآن توجہ سے سن رہا تھا اب موسیٰ اشاری پڑھ رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ سے چھپکے چھپکے سن رہے تھے تو فرمایا اگر تم مجھے گزرشتہ رات دیکھ لیتے جب میں تمہارا قرآن توجہ سے سن رہا تھا تو یقینا خوش ہوتے تم کو حضرت دعوت علیہ السلام کی خوش الہانی سے حصہ ملا ہے یہ حدیث مسلم شریف میں ہے اس لیے جو آواز پسند ہو وہ قرآن وہ قرآن کی آواز جو قرآن پڑھتے ہیں آدمی دھیان سے سنے یہ بھی ثابت ہوا کہ دوسرے کا قرآن سننے بھی چاہیے اور خود پڑھنے بھی چاہیے یہ بھی قرآن کا ایک حصہ ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ